ملتی پر لوگوں کے درمیان بھی کیا جا سکتا ہے یہ ملتی پر لوگوں کے درمیان بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے چلے ہم لوگ اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ مساکر مدینہ کیسے ہوا تھا اور اس کے کیا کیا اہم پوائنٹ ہے ہجرے نے مدینہ کے بعد مسلمانوں کو امن و سکون نصیب ہوا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرے کی بنیاد دکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنے کی طرف توجہ فرمائی جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ کے مسلمانوں اور یہودیوں کے ترمیان ایک تحریری مہائدہ ہوا جس سے مساکر مدینہ کہتے ہیں مساکر مدینہ کو دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریری دستور کہا جاتا ہے آئین کہا جاتا ہے یہ بوکس میں دیکھ رہے ہیں آپے مساکر کا لکھا ہے مساکر اربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی اہد و پیمان اور مہائدے گئے ہیں پسے مندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے حالات یک سے بدل گئے مدینہ میں مہاجرین کی ایک بریتدہ جمع ہو گئی مواخات کرشتے نے ان مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ کر دیا انسار کے دو قبائل عوث اور خضرط یہ ان کے قبائل کا نام تھا انساریوں کے کیا اکثر لوبہ نے اسلام قبول کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں امن کے قیام کی خاطر یہود کے تین قبائل اب یہ یہودیوں کے تین قبائل کے نام ہے بنو قریضہ بنو نظیر بنو کینکا کے ساتھ ایک تریخی مہائدہ کیا مساق مدینہ کے اہم پوائنٹ اہم دفعات پہلا ہے مدینہ منورہ کے تمام قبائل امن و مان سے رہیں گے اور امن کے قیام کے لئے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے مدینہ منورہ میں عباد مسلمان اور یہودی اپنے اپنے مرضہ پر عمل پیرا ہوں گے مظلوم کی مدد کی جائے گی اور ظالم کی حمایت کسی بھی صورت میں نہیں کی جائے گی مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والوں کم قابلہ مسلمان اور یہود ملکل کریں گے جنگ کی صورت میں دونوں فریق مل کر اخراجات برداش کریں گے کسی بھی اختلاف یا جگرے کا حتمی فیصلہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے اور فریقین اسے فیصلے کو تصدیم کریں گے چلیں نیکس پیچ پہ آئیں جی نیکس پیچ پہ ہے مساکر مدینہ کی اثرات کہ اب جب یہ مہائدہ ہوا تو اس کے بعد کیا کیا چینجنگ گئے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی جس کے سربراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے مدینہ منورہ اور اس کے اٹھگٹ کی لاکھوں پر ایک حکومت قائم ہو گئی مدینہ منورہ کے تمام گرہوں کے درمیان رواداری کی فضاء قائم ہوئی مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے یہود کے حمایت حاصل کر لی اور مدینہ منورہ کا دفعہ مضبوط ہو گیا مساکر مدینہ کے بعد اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے نئے رستے کھل گئے مسلمان امت واحدہ اور ایک مضبوط طاقت بن گئی مساکر مدینہ کو انسانی طریق میں مذہبی رواداری کی نہائیت عالی اور عظیم مثال کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہائرے کی روح سے دیگر اقوام کے مذہبی معاشورٹی اور سیاسی حقوق کو تسلیم کیا گیا آج بھی دنیا میں پائیدار امن کی قیام کے لیے مساکر مدینہ مشل راہ کی حیثیت رکھتا ہے یہاں پر ہماری ریڈنگ ختم ہوتی ہے اب ہم لوگ اس کی ایکسسائز کے طرف موف کرتے ہیں پہلا سوال ہے درود جواب پر ٹک کا نشان لنے مساکر زبان کا لفظ ہے فارسی اڑبی اور برانی سوریانی جی نیکسٹ ہے مساک کے لفظی معنی ہے اہدو پیمان مذاکرات بیسہ مباعثہ خدبہ اہدو پیمان مدینہ منورہ میں یہود کے قبائل تھے دو تین چار پانچ تین نیکس پیش پہ آئیں جی یہاں پہ آپ دیکھیں گے مساک مدینہ کے فرقین تھے مشرقین اور مسلمان کفار اور یہود مسلمان اور یہود محاضرین اور انساء مسلمان اور یہود دنیا کا پہلا بین الاقوامی تریری رستور ہے حلف الفضول بیت رزوان صلح حدیبیہ مساک مدینہ مساک مدینہ چلیں اب نیکس کوسنگ طرف آتے ہیں محاضرین مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے یہودیوں کے ذات مدینہ مدینہ منورہ میں ڈیش کے قیام کے لئے مذہبی ڈیش کے قیام کے لئے مدینہ منورہ کے یہود کے ساتھ مہائدہ کیا گیا امن کا امن مدینہ منورہ منسار کی دو قبائل ڈیش آباد تھے اوس و خزرج اوس و خزرج مصاق مدینہ کے بعد اسلام ڈیش کے لئے نئے رستے کھل گئے اشارت و تبریق یہاں لکھ رہی تھیوں مصاق مدینہ کے ذریعے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کے ڈیش کی حمایت مل گئی یہود کی جی یہاں پہ ہمارا یہ بھی حتم ہو گیا اب ہم لوگوں نے آنا ہے اپنے شوٹ کی طرف جی آپ کا فرش شوٹ ہے مساق مدینہ سے کیا مراد ہے اس کے لئے آپ کو اپنے ریڈنگ کے فرس پیچ پہ آنا ہے کامون فرس پیچ جی یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ ہے یہاں سے مدینہ منورہ کے مسلمانوں یہود کی درمیان ایک تحریری معاہدہ ہوا جسے مساق مدینہ کہتے ہیں مساق مدینہ کو دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریری دستور کہا جاتا ہے یہاں سے مدینہ منورہ سے یہاں سے لے کر یہاں تک کیا آپ کا ہو گیا فرس شوٹ واپس موف کریں اپنی ایکسرسائز والے پیش پر جی یہاں پہ آپ کا سیکنڈ کسٹن ہے مساق مدینہ کا سبب لکھیں مساق مدینہ کیوں کرنا پر اس کی وجہ کیا تھی یہ بتاتے ہیں چلیں چپٹر ایک طرف آئیں فرس پیچ پہ آئیں ریڈنگ کے جی یہاں سے شروع کریں گے ہم لوگ ہجرت مدینہ کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک توجہ فرمائیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو امن و سکون ملا تو پھر آپ سے ہم نے سوچا کہ ہم لوگ غیر مسلم کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کر کے معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں تو اس لئے پھر آگے میں ساکھ مدینہ ہوا ٹھیک ہے اگر آپ آگے بھی لکھنا چاہتے ہیں پورا پیرا گراف لکھنا چاہتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا آپ کا شورٹ کیونکہ یہ وہی ہے پہلے والا اگر آپ یاد کریں گے اور آپ یہ والی اپر والی لائنس پس ملا کر لکھ لیں گے تو آپ کا کافی اچھا شورٹ اٹمپ ہو جائے گا اٹس اپون یو کہ آپ نے کتنا لکھنے اور کتنا نہیں لکھنا اگر آپ یہاں سے لے کر جو میں نے پوائنٹ آٹ کہ یہاں سے یہاں تک بھی لکھ لیں گے جی آپ کا تھرڈ کوشن ہے مساق مدینہ کی بنیاد پر کون سی ریاست قائم ہوئی تو اس کا انصر سمپل ہے مساق مدینہ کی بنیاد پر اسلامی ریاست قائم ہوئی اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو یہیں پر لکھ دیتی ہوں بلکہ یہیں پر لکھ دیتی ہوں آپ دیکھیں اسلامی ریاست جی اسلامی ریاست قائم ہوئی تو آئی ہوپ کہ آپ کو سوری یہاں پر قائم کی مسٹیک ہے میں اس کو ٹھیک کرتی ہوں جی قائم ہوئی چلیں اب آپ نے باقی والا تو یہی سے لکھ دینا ہے مساق مدینہ کی بنیاد پر کون سی جگہ لکھ دینا ہے اسلامی ریاست قائم ہوئی بس با ختم اب آپ کا فورٹ شوٹ ہے مساق مدینہ میں دیگر اقوام کے کون سے حقوق کو تسلیم کیا گیا اس کے لئے آپ کو اپنے ریٹنگ کے سیکنڈ پیچ پہ آنا ہے اوپن یور سیکنڈ پیچ جی یہاں سے اس مہائدے کی روح سے دیگر اقوام کے مذہبی ماشورتی و شعر کو تسلیم کیا گیا اتنا سا یہ چھوٹا سا چلیں اب آپ اپنے لونگ کی طرف موڑ کریں جی میں آپ کو لونگ کے نشان لکھا دوں پھر میں آپ کو امپورٹنٹ شوٹ اور لونگ دونوں بتا دیتی ہوں اس چپٹر کے بھی دونوں لوگ امپورٹنٹ ہے بکوز یہ چپٹر ہی بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے پیچھے ہم نے جتنے چپٹر پرے ہیں وہ سارے ہمارے لئے امپورٹنٹ ہی ہے کیونکہ یہ سارے اہم باقیات دین اسلام کی کامیابی کے لئے ہوئے تھے تو ہم جتنا ہوئے ہم سب کو یاد کریں تاکہ ہمارے اگزام میں نمبر کم ہی اکٹھیں اس والا کا فرس لونگ ہے مساکم دینہ کے چند اہم دفعات بیان کریں اپنی ریڈنگ کے فرس پیش پی آئیں جی سب سے پہلے تو آپ نے ایز یوزیلی پہلی دیفینیشن لکھنی ہے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جب بھی ہم لوگوں نے کسی لونگ میں کسی چیز کو ایکسپلین کرنا ہے تو فرس لی اس کی دیفینیشن لکھنی ہے تاکہ جو لونگ ہے وہ اچھی طرح اٹیمٹ ہو اور اگزیمنر پہ اچھا امپیکٹ کر اس کے بعد یہ آپ کی ہیڈنگ ہے مساکم دینہ کی ہم دفعات یہاں سے یہاں تک آپ نے لکھ دینے ٹھیک ہے کوئی اتنا کمپلیکیٹیڈ نہیں ہے اس کے نشان پہلے دیفینیشن ہے آپ کے فرس شورٹ والا آنسر اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے نیکس لائن سے اور یہ سارے پوائنٹ لکھ دینے ہیں چلیں سیکنڈ لونگ کی طرف آئیں جی آپ کا سیکنڈ لونگ ہے مساکم دینہ کی اثرات تحریر کریں اس کے لئے آپ کو اپنے فرس پیج پہ آنا ہے کیونکہ پہلے تو ہم لوگ لکھیں گے ایز ایڈیلی ڈیفینیشن تو وہ جو آپ کا فرس پیج پہلی ڈیفینیشن ہے اس کا نشان لگا لیں وہ تو آپ نے مسٹ لکھنی ہے اس کے بعد آپ آئیں اپنے ریڈنگ کے سیکنڈ جی یہ رہے اثرات یہ آپ نے اس کی ہیڈنگ دینی اس طرح جیسے فرس لونگ کی دیئے اور یہ سارے پوائنٹ لکھ دے رہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کا بچھو چپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے جاتی ہوں آپ ان کے نشان لگا لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چپٹر کو بہت اچھا طریقے سے تیار کرنا ہے اس میں آپ کیا جائے گی مساکم دینہ کا سبق اور اس کی ڈیفینیشن یہ امپورٹنٹ چھوٹ ہیں اور زیادہ اس کے ہم دفعات پوچھے جاتے ہیں امپورٹنٹ یہ بھلا بھی ہے لیکن پوچھے زیادہ یہ جاتے ہیں ٹھیک ہے so you have to prepare all of these things اور آپ نے جو امپورٹنٹ بتایا گیا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح پرپیئر کرنا ہے تاکہ ایکزیم میں آپ کی تیاری اچھی ہو اور جس طریقے سے میں نے آپ کو اٹیمٹیشن بتایا آپ نے اٹیمٹیشن بیسے ہی کرنی ہے اس طرح آپ کی بیس اچھی ہو جائے گی چھوٹی کلاس سے ہی اور آپ کو ایک طریقہ کار پتہ لگ جگہ کہ آپ نے کس طرح اپنے سوال کا جواب ایکزیمز میں دینا ہے ٹھیک ہے چلے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سب سمجھ آ گیا ہے آپ نے سب کچھ گوڑ سے سن لیا ہے اور سارے نشان وغیرہ لگا لی ہیں آپ اپنا دیہان رکھیں اللہ حافظ